نیوزی لینڈ ٹیم کے دور پاکستان کے حوالے سے ایک اور بریکنگ نیوز آپ کو دے رہے ہیں جیسے ہم نے آپ کو پہلے دور نیوزی لینڈ کے حوالے سے شائقین کی آمد کے بارے میں بریکنگ نیوز دی اب ایک اور بریکنگ نیوز دے رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے وہ آٹھ ستمبر کو اسلام آباد میں اکٹھی ہوگی اور آٹھ ستمبر کو پاکستان کرکٹ ٹیم اسلام آباد میں جمع ہونے کے بعد اگلے دن سے اپنی ٹریننگ کا آغاز کرے گی راوالپنڈی سٹیڈیم میں جبکہ نیوزیلنڈ کی ٹیم گیارہ ستمبر کو پہنچے گی اور اب میں آپ کو سب سے بڑی ڈیویلپنٹ بتاتا ہوں پاکستان نیوزیلنڈ کی ون ڈے اور ٹی ٹونٹی سیریز کے میچز کی ٹائمنگ کا اعلان کر دیا گیا ہے ون ڈے انٹرنیشنل میچز کی پہلی اننگز دوپہر دو بج کر تیس منٹ پر شروع ہوگی یعنی جو میچ کا ٹوس ہے وہ دو بج کر تیس پر ہوگا اور پہلی اننگز شام چھ بج تک جاری رہ گی اس کے بعد آدھا گھنٹہ بریک ہوگا اور دوسری اننگز رات دس بج تک جاری رہ گی میں آپ کو ایک مرتبہ پھر بتا دوں کہ دوپہر دو بجے ٹوس ہوگا پاکستان نیوزیلنڈ کی ون ڈے سیریز کا جبکہ یہ میچ رات کو دس بجے ختم ہوگا اور پاکستان اور نیوزیلنڈ کے مابین جو پانچ ٹی ٹونٹی میچز لاہور میں کھیلے جانے ہیں ان میچز کے لیے ٹوس شام کو چھ بج کر تیس منٹ پر ہوگا ساڑھے چھ بجے ٹوس ہوگا پاکستان اور نیوزیلنڈ کے مابین ٹی ٹونٹی سیریز کے میچز کا اور رات سات بجے ٹی ٹونٹی میچ کا آغاز ہوگا اور جو پی سی بی نے ابھی میچز کے ٹائمنگ کا اعلان کیا ہے سوہ آٹھ بج تک پہلی اننگز جاری رہ گی اور دوسری اننگز پونے نو بجے سے شروع ہو کر سوہ دس بج رات تک جاری رہ گی میں ایک مرتبہ پھر آپ کو یہ تازہ ترین اپ ڈیٹ دے رہا ہوں پاکستان کرکٹ بورڈ نے نیوزیلنڈ کے خلاف جو سیریز کے حوالے سے خموشی چھائی ہوئی تھی اس خموشی کو توڑتے ہوئے میچز کے ایس او پیس جاری کر دیا ہیں دو بجے ونڈے میچز کا ٹوس ہوگا جو تین ونڈے میچز راولپنڈی میں کھیلے جانے ہیں اور رات دس بجے ونڈے میچز ختم ہوگا جبکہ جو ٹی ٹونٹی میچز لاہور میں کھیلے جانے ہیں ان کا ٹوس ساڈے چھ بجے ہوگا اور سات بجے ٹی ٹونٹی میچز شروع ہوگا سو ہم آپ نے آپ کو تازہ ترین اپ ڈیٹ دے رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایس او پیز اور میچز کی ٹائمنگ اور سکیجول جاری کر دیا ہے آٹھ ستمبر کو پاکستان کرکٹ ٹیم کو اکٹھا ہونے کا کہا گیا ہے راولپنڈی کے اندر راولپنڈی میں پاکستان کرکٹ ٹیم آٹھ ستمبر کو اکٹھی ہوگی اور پاکستان کرکٹ ٹیم ایک دن کے کرانتینہ کے بعد اگلے دن پاکستان کرکٹ ٹیم اپنی پریکٹس کا آغاز کرے گی اور پاکستان کے اندر جو نیوزی لینڈ کی ٹیم ہے وہ گیارہ ستمبر کو لینڈ کرے گی اور نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم راولپنڈی میں تین ونڈے میچز کھیلے گی اور لاہور کے اندر جو نیوزیلینڈ نے وہ پانچ ٹی ٹونٹی میچز کی سریز کھیلنی ہے پاکستان اور نیوزیلینڈ کے مابین شائکین کو بھی پچیس فیصد گراؤنڈ کے اندر آنے کی اجازت دی گئی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان سی او سی کی اجازت سے یہ اعلان کر دیا ہے کہ لاہور کے اندر پچپن سو شائکین کو اجازت ہوگی اسٹیڈیم میں آنے کی اور راولپنڈی میں پنتالیس سو کرکٹ فینز کو اجازت ہے کہ وہ پاکستان اور نیوزیلینڈ کے میچز دیکھنے کے لیے آ سکتے ہیں اور پاکستان کرکٹ بورڈ اب ٹکٹوں کی جو فیروخت کا عمل ہے اس کا بھی اعلان جلد کرنے جا رہا ہے سو جو منفی بادل سیریز کے حوالے سے چھائے ہوئے تھے بہت سارے لوگوں کو انکلوڈنگ میسیلف کے خدشات تھا مجھے خود خدشہ تھا اس سیریز کے حوالے سے اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے اب یہ اعلان کر دیا ہے کہ میچز کی جو ٹائمنگ ہے وہ بھی ہم نے آسے شیئر کر دیا پاکستان کرکٹ ٹیم کا اعلان باقی رہ گیا ہے اور اعلان کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کون سے بڑے سٹارز جو ہیں وہ پاکستان اس سیریز کے اندر ان کو موقع دیتا ہے کیونکہ پاکستان نے جو ویسٹن ڈیز کے اندر موجود ہوتے ہوئے چار کرکٹرز نے جو پاکستان افغانستان کے خلاف سیریز کھیلنے تھی سری لنکہ جا کے جس میں بابر نے بھی ریسٹ کرنا تھا اور ٹیم کا اعلان جلد ہوگا